موسیقی 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 تو کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب تمام راجمیتک دلوں اور سنگ اور اس سے جڑے سنگٹھنوں کو رام مندر کے لیے سرکار پر دباؤ بنانے کی رن نیتی سے پرہیز کرنا چاہیے سب ہی سنگٹھن کانون کا پالن کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی سرکار پر دباؤ بھی بنا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی سرکار ادھے دیش لاکر رام مندر نیرمان کا راستہ صاف کرے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور دس جنوری کو سنوائی کے لیے نئی بینچ بھی بن جائے گی تو دوسری اور پردان منتری مودی نے بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ رام مندر پر ادھے دیش پر سبھی کانونی وکلپ ختم ہو جانے کے بعد ہی وچار کیا جائے گا لیکن ان سنگٹھوں کی کتھنی اور کرنی میں فرق دکھ رہا ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد سے ہی شیو سینہ نے ادھے دیش کی بات کر دی ہے پچیس تیس سال تک بابری کا جو اندولن ہوا بابری کانڈ ہوا ایوڈیا اندولن ہوا اس کے بعد پچیس سال نیرن ترہم نایلے کی طرف دیکھ رہے بہت بڑی اچھا اپکشا کے ساتھ ہماری آج بھی یہ مانگ رہے گی کہ نایلے چھوڑ کر سرکار نے کانون بنا کر ادھے دیش لہ کر مندر نیرمان کا کام شروع کرنا چاہیے ادھر پردامندری مودی کے بیان کے اکلے ہی دن وشو ہندو پریشت کی کارکاری ادھے کش آلوک کمار نے کہا کہ رام مندر نیرمان کے لیے اندھ کال تک پرتیشا نہیں کر سکتے اور پریاغ راج میں کم میلے میں اکتیس جنوری کو دھرم سنسط کا آجن ہوگا جس میں سنت فیصلہ کریں گے کہ رام مندر پر آگے کیا قدم ہو وشو ہندو پریشت کا یا اس پشت مت ہے کہ ہندو سماج اندھ کال تک نیایا لے کے نیرمان کی پرتیشا نہیں کر سکتا اکتیس جنوری ایک فروری کو سنت جو تیہ کریں گے اس کے انسار ہم لڑائی کو آگے بڑھائیں گے اوکٹیبر نبومبر میں پانچ راجوں میں ویدھان سبا چناؤں کے دوران رام مندر کی نیرمان کو لے کر بیانوں کی باڑھ آگئی تھی دلی میں نبومبر میں سنتوں کا سمیلن بھی آجود کیا گیا حالانکہ جو نتیجے آئے اس سے صاف ہو گیا کہ مندر مدے کا بیجے پی کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہندی پٹی کے راجستان مدر پردیش اور چھتیس گڑ میں اس کے ہاتھ سے ستہ نکل گئے تو کیا سنگ کو اب بھی لگتا ہے کہ راجک اسطر پر مدہ بھلے ہی نہ چلا ہو راشتری اسطر پر اب بھی مندر مدے کو بھنایا جا سکتا ہے اور اسی سوچی سمجی رن نیتی کے تحت ماملہ بھلے ہی کوٹ میں ہو یا پھر پردھان مندری مودی نے بھی اعلان کیا ہو اسی سال اپریل مئی میں ہونے والے آم چناؤں تک مدے کو زندہ ہی رکھنا ہے اور شاد اسی لیے سنگ سے چڑے سنگٹھوں کے نیتا رام مندر کے نیمان کے لیے بیان دیتے رہے ہیں یور ریپورٹ ای پی ای تو بھی نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ نے اس مسئلے پر بڑا بیان دیا انہیں کہا کہ اس ماملے کو باتچیت سے سلجھا رہنا چاہیے تھا کوٹ تک جانا ہی نہیں چاہیے تھا فاروق عبداللہ بولے کہ بھگوان رام سب ہی کے ہیں انہیں یہ بھی کہا کہ رام سب کے ہیں جس دن سمرحان ہو جائے گا میں خود وہاں ایٹ لگانے جاؤں گا میں بھی ایک پتھر لگانے جاؤں گا اگر آپ لوگ اجازت دیں یہ دن آپ استعمال کرتے ہیں بھگوان رام کو صرف کورسی پہ بیٹھنے کے لیے صحیح بات تو یہ ہے ان کو بھگوان رام کے مندر سے کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے اور اسی پر چرچہ کے لیے جو خاص مہمار ہمارے ساتھ جوٹ شکے اور ان کا پریچے آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ دنیش اسنگ جوٹ شکے ہیں آپ نیتا ہیں بی جے پی سے دشند شرما ہمارے ساتھ ہیں نیتا ہیں کانگریس سے ہمارے ساتھ چیتانین سرسوتی ہیں آپ ساتھ بھی ہیں ہمارے ساتھ سی بی پانڈے ساتھ جوٹ شکے ہیں آپ پورو جج ہیں مصطبہ حسین ہمارے ساتھ ہے مسلم سکولر ہیں اور گویند پند راجو ہمارے ساتھ جوٹ شکے ہیں سلاکار سمپادہ کی اپی ایل سے سب سے پہلے چیتانین سرسوتی میں آپ کے پاس میں آؤں گا کہ کوٹ کے آج کس رخ کے بعد سنت سماج کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں سنت سماج کی بھومی کا جو ہے وہ نرپیک شونی چاہیے اس کو کسی راجنیتی میں بھاگ نہیں لینا چاہیے اور یہ جو ہو رہا ہے وہ راجنیتی ہے اور اسے ہندووں کا بہت نقصان ہونے والا ہے جو سنت سماج ابھی سمجھ نہیں رہا ہے اور راجنیتی یہ بھی اس بات کو سمجھ نہیں رہے سپریم کورٹ جس ویویک سے کام کر رہا ہے اسے اس کے ویویک سے کام کرنے دینا چاہیے اس میں کوئی ہسکشیپ نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا نرنے ہی انتیم اور سواغت یوگی ہونا چاہیے لیکن وشندو پریشے تو کہتی ہے کہ تیس جنوری کو جو دھرم سنسد ہوگی اس میں فیصلہ لیا جائے گا کیا ہونا چاہیے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے ہم بیجی پی کیسے رکھ سے بلکہ ہم بہت لمبے سمجھ سے یہ سب دیکھتے آ رہے ہیں ابھی کچھ سنت اکھٹے ہوئے ڈلی میں دھرما دیش آیا کہ جی موڈی سرکار کو ہی کنٹینیو کرنا ہے اس لیے موڈی کو سپورٹ کریں تو یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں ان کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اور سنتوں کو آج دیش جس وپتی سے گجر رہا ہے جتنی سمسیان ہیں یہاں پر اس میں دھرم گروہ کی بھومکہ کو بھی گنا جانے والا ہے اتحاس ان کا بھی پاپ لکھے گا یدی آج بھی وہ راز درباروں میں بھاٹوں کا رول ادا کریں گے جو راز درباروں کی صرف فسطودیاں گاتے ہیں تو ان کا بھی پاپ یہاں لکھا جانے والا ہے سمجھ میں ایسے لوگ ہیں جو راز دربار میں لگا رہے ہیں دیکھیں جو لوگ لگ پروپوگنڈا کو چلائے ہوئے ہیں جو لوگ لگ جب سپریم ہمارے پردھان منتری جی سپرش کر چکے ہیں سپریم کوٹ کے نیڑنے کا انتجار کریں گے تو اس کے بعد یہ جو ہو رہا ہے آپ وش وندو پریش رس یہ سب بی جی پی کے ہی ایک انشانگی سنگٹن ہے تو اس کا طلب ایک طرف آپ کہہ رہے کہ چناؤ سے پہلے پہلے مندر بنانا ہے کون بنا دے گا آپ بتائیے سپریم کوٹ کے نیڑنے کے ویرود جا کر مندر کا نیرمار کر دے یا تو کچھ لاشے گرے اور ان پہ پہ راج نیتی ہو جو 92 سے اب تک ہوتا چلا آیا آپ کو ہم نے پرچند بہومت دے کر ستہ میں بھیجا اس کے بعد آپ آج 6 مہینے سے جو برامہ کیے ہوئے ہیں اس کا بہت پہلے آمیش شاہ جی نے کا راج نیتی کیش پرساد مور نے کا اور سوہ پردان منتری یہ کہ چکے ہیں کہ سپریم کوٹ کا نیڑنے کے باد ہی وہ کوئی سٹیپ لینے والے تو اس پشت ہے کہ بی جی پی کے ایسی کوئی منشا نہیں ہے کہ بھاوناو کو سمجھتے ہوئے آگے کوئی کارے کریں گے لیکن ایسا آپ نے کیا رہی کی بی جی پی ہندو کی بھاوناو کو سمجھے پھر آپ یہ بھی کہ رہی ہندو بھاوناو کو سمجھنے کے لیے ایک ہندو وادی چہرے کو چنکر ستہ کے شیش پہ 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 جایا آج بہت کلیر ہے کی پردھان منتری جی کا ابھی دو دن پہلے جس طریقے کا انٹریو آیا ہے اس سے بہت سپسٹ ہے کہ بی جی پی کا ایسا کوئی بھی منشا اب دکھائی نہیں دیتا ہے چھے سپریم کوٹ کیس رکھ سے سر آپ تک میری صاف آواز پہنچ رہی ہے آپ کی آواز سر شاید کچھ 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 جوڑنے کیلئے میں جانا چاہوں گا دنیش سنگ آپ سے کی امید تو اب تو نا امید کی ظاہر ہو رہی ہے سم 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 چیز آپ جان لیجی کہ سادھوی جی جو کہ رہی ہیں من کی پیڑا ہے جو عبیقت کے روپ میں مقاربند سے پرلچت ہو رہا ہے آپ نے اگر سوست کو دھارن کیا ہے تو آپ نے سناتن دھنم کی رچھا کے لیے پرچار پرسار کے لیے اور اس سے پروحاویت ہو کر ہی آپ نے کیا کوئی سامان نبات نہیں ہے اور کسی سے سادھوی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو کسی دوسرے راج نیت دل سے امید ہے آپ کہ رہے ہیں کہ سارے جر بیچ میں بولا نہیں تو کسی دوسرے دل کی آپ کو امید ہے بھارتی جنت پارٹی اور بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ایک ایسی پارٹی اور ایک ایسی سرکار ہے جو سینہ ٹھوک کہ کہ کسی میں اتنی نیتک ساحس نہیں ہے اور ایک سمبائیدھانی پت کے اصتھان پر بیٹے ہوئے پردان منطری سے آج کس طرح کی امید پیٹنٹ نہیں سمائدھان ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر عدالت نیڑے دیتی ہے نا 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 جو چاہتے ہم نہیں ہوتا ہے تو نشجت طور پر ہم آگے کارجوائی کرنے کے لیے ہم سوطن تھے کہ کوئی ڈل نہیں کہتا ہے کوئی ڈل ماملہ جو سادوی جی کہہ رہی تھی ہم کو آس ہے ماملہ کب سے آیا 29 تاریخ کو جو ڈے ٹو ڈے سنوائی ہونی تھی جس کا ماملہ ٹل گیا تھا جس کی سنوائی آج چند سیکنڈے کو ہی ہے سنت سماج ہی نہیں سب کی اچھا آپ بھلے کہہ رہے ہوں کہ سرکار اس کے بعد کارونک پرکریا کے بعد کام کرے گی لیکن آپ کی جو نیتا سوامی فائر بیان نیتا ہے ان کا ابھی فیصلے آنے کے بیان آیا ہے کہ سرکار کو انتظار نہیں کرنا چاہیے سرکار کو دینیز سے بھی پوچھئے دینیز جی بھی کہیں کہ نہیں آس سوامی پبھلک دوم میں بات نہیں رکھتے سوامی 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 جو کہیں بیجی کی آواز مان جائے نہیں کیسے مان لیں نہیں کیسے مان لیں اس لئے سوامی کی آواز سوامی کہ ہماری پارٹی اور ہماری سرکار جو ہے سر بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کہتے جدہ میں اگر بنے گا تو سر رام مندر بنے کیلئے ہم 2019 میں آپ کو دوبارہ رہا ہوں کوٹ نے بھی دستاری کر دیا ہے اب دیکھیں دستاری کو کیا ہوگا سرکار کیلئے جو باتیں آ رہی ہیں سرکار نے جب چناؤ پرچار ہوا تھا سرکار نے ہی کہا تھا کہ ہم پیندر میں اور راج میں سرکار ہماری ہوگی تو ہماری پہلی پریادہ ہوگی کہ ہم رام للا کا بھب دل منزل بنائیں گے اور یہ آسا بہت رہی اور پرزان منتری ابھی تک چک رہے لیکن جب بولے تو سبیت مانگ تھا کہ یہ کوٹ سے دلم ہو رہا ہے اور آئی اور کوئی آسا نہیں ہے تو آپ اگیا دیش لا کر کے اور اسے رام اس کی سمیدھان کا سمیدھان کریں اور یہ آسا لے کر کے بسندو پریشت نے مانگ کیا آریسس نے مانگ کیا سمتو نے مانگ کیا لیکن جس پتال سے ہمارے لیکن آپ سے کس طرف ہیں آپ سمیدھان کے انسار کارنو کی کارنوی پرکریز جو چل رہی ہے اس سے سہمت ہیں اس کا انتظار کرنے کے لیے راضی ہیں یا بھی وشندو پریشت کے سٹینڈ پر ہیں کہ سرکار انتظار نہ کرے دیکھئے انتظار تو بہت چک کرنا ہے چھپیس بر سے رام للا چار پرٹیم پڑے ہیں اور ساری سمیشیاں کو جھیل رہے ہیں میں وہاں جب اس کو ہم دیل پر چلے آئے ہیں تو اس کے انتظار کرنے میں کوئی پیٹنائی نہیں ہے یہ تو ہی ہے لیکن کم سے کم یہ آسا تو لگائے رہے ہیں کہ ہم ایسے ہوں گے جب کوٹ ہی پر ہے تو کوٹ جب ان کے چناؤ پرچار میں ان کے گھوشا پتل میں آیا تب ہی تو کوٹ میں بیشارہ رہا تو کوٹ کی بات کم نہیں آئی اور اب جو انتیم سمیر میں کوٹ کے بات آ رہی ہے لیکن بی جے پی کے واحدوں سے آپ تھوڑا نیاش ہے ضرور ہے میں واپس آپ کیا سلوٹوں گا سر ہمارے ساتھ گووی جی لگتا ہے بڑھے گووی جی میں جانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سنت سماج ہے سادی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خون لین کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ کوٹ میں جو پرکریہ چل رہی ہے وہ صحیح چل رہے ہیں لیکن ڈھرم سلسد میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے سوبرانویم سوامی کہتے ہیں کہ سرکار کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تو یہ دو الگ الگ رخ کیوں ٹھیک ہے دو الگ الگ رخ ایک رخ بھاوناؤں کا رخ ہے اور ایک رخ جو واسطوکتہ ہے اس کا رخ ہے واسطوکتہ یہ ہے کہ معاملہ کا جو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے بچارہ دین ہے پورا پرکرہ اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو دس دوسری آجکہ ہیں وہاں پر ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ سنے گا اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے تو یہ بہاری پاکش ہے جو آہ دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے دیش کے آہ جمدار آہ ناغرک ہونے کے ناتے ہر کسی کو اس کو ماننا چاہیے ہر کسی کو اسے سوکار کرنا چاہیے اور یہ آہ دھرم آہ کا معاملہ نہیں ہے اس کو جب دھرم کا معاملہ بنانے کی بات آہ کہی جاتی ہے تب اس طرح کی آستھا کی بات آتی ہے اگر یہ دھرم کا معاملہ ہوتا تو اس معاملے کے جو مکھ پکشکار ہیں آہ پکشکار تھے ایک وقت میں آہ رام کرشن پرم آہ مہنٹر آہ جو آہ 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 ہندو مہا سباہ کی طرف سے آہ جو اس معاملے کے مکھ پکشکار تھے وہاں تر آہ چند پرم حضاظ وہ اور جو آہ اس معاملے میں آہ مسلم پکشک کے مکھ پکشکار تھے وہ دونوں بیقتی ایک ساتھ دن میں کئی گھنٹے ایک ساتھ بتاتے تھے ہمم انیک بار آہ شروعاتی دور میں تو جب مقدمے کے لیے جانا ہوتا تھا تو ایک ہی وان سے دونوں بیقتی جایا کرتے تھے ہمم آج بھی جہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں کے ناغرین چاہے ہندو چاہے مسلمان وہ ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں کہیں دھرم کا سوال اردیہ کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو کہیں نہیں آتا یہ ایک آہ بھومی کے سامیت کا بیواد تھا اور اس بیواد نے بھاوناؤں کے رات پر چڑھ کر آہ رازنیتی گرنگ لیا ستائیں آئیں ستائیں گئیں ستائیں بچانے کی کوشش ہوئی ستائیں کے لیے لوگوں نے اس معاملے کو بہت کچھ کرنے کا پریاس کیا اور آج بھی اگر آہ فاروق عبداللہ جیسے بیکٹی یہ کہتے ہیں کہ اگر آہ اس معاملے میں آہ سرعصمتی سے قانونی طور پر فیصلہ آتا ہے مندر بننا شروع ہوتا ہے تو میں پہلا بیکٹی ہوں گا جو ایٹ لگانے وہاں جاؤں گا یہ یہ دکھاتا ہے کہ معاملہ دھرم کا نہیں ہے رازنیتی نے اس کو دھرم کا معاملہ بنانے کی کوشش کی ہے اور ایک آہ معاملے پر جس میں عام جنتا کہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی نہیں دکھائی دیتی لیکن رازنیتک دل اس کو مدہ بنا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے دکھتے ہیں اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں اور ان روٹیوں کو سیکھنے میں جیسے یہاں پر خود کہا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو سنت لوگ ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی پرتبط دیتا ہے رازنیتک پرتبط دیتا ہے تو جو اس طرح کی پرتبطیاں آ رہی ہیں وہ نشت طور پر رازنیتی سے پرباویت پرتبطیاں ہیں اور جو سامنی پرتبطیاں ہیں جن کے آپ نے بات کہی وہ پرتبطیاں ہیں جو وستوشتیتی کو سمجھنے والے لوگ ہیں جو دیش کے جمعیدار ناغریک ہیں اور دیش کے جمعیدار ناغریک ہونے کے ناتے آپ نے آستہ میں رازنیتی کی بات کی میں جانا چاہوں گا دوشن شرم آپ سے کہ راحل گاندی کیوں نظر کیوں آتا ہے کہ بی جے پی رامندر کے اوپر راجنیتی کر رہی ہے یہ چناویت سوارت سادنی کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں اس کے کئی سارے کارن ہیں بہت کچھ سادوی جی نے بھی اپنے ویچاروں میں ویقت کیا اور گوویند پند راجو جی بھی یہ بات کہہ رہے تھے ایکچول ان کو پورا سمیں ملا اور ان کا مکھے مددہ چناو کا بھی مددہ یہی تھا کہ ان کا جو گوشنا پتر ہے اس گوشنا پتر میں بھی مندر کا ہی مددہ تھا کبھی ہم مندر ہم بنائیں گے تو پورا وقت ملا ستہ ملی پردیش میں بھی ملی اور کیندر میں بھی ملی تو جو جس مددہ کو لے گئے لوگ آئے تھے اس مددہ کو انہوں نے پورا نہیں کیا تو لہٰذا خالی میرا ہی سوال نہیں ہے پورے دیش کا سوال اٹھتا ہے آپ مجھ سے تو اکیلے آپ پوچھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں جب بی جے پی سی کی نیتہ آسترسلوار طریقے سے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو قانون دوارہ کام ہو رہا ہے ہمیں تو پھر راجنیتی کہاں ہے اس میں اس بات سے کسی کو کوئی گریز نہیں ہے کانون کا پالن کرنا چاہیے میرے سامنے دینیش بھائی بیٹھے ہیں پچھلے بار اسی وشہ پہ ڈیویٹ تھی تو دینیش نے کہا تھا کہ چار تاریخ کو جو آ رہا ہے اگر وہ ہمارے پکش میں نہیں آئے گا تو مندر ہم پھر بھی بنائیں گے ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو تو اس کا مردہ کانون ان کے لیے نہیں ہے نا سپریم کوٹ ان کے لیے ہاں تو پھر آپ ایک طرح پردان منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانون کا انتظار کر رہے ہیں ہم 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 دوشی سامنے بات آپ پوری کیجئے دیکھیں میں یہ آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا تھا بھی سادبی صاحبہ یتما چیتنانند سلسطی جی یہ بات کہہ رہی تھی کہ پھر اور پارٹیوں میں کیا انتر ہے ہم ہم دوسرے آپ کو تو چنہ اس لیے گیا تھا کہ آپ مندر بنائیں گے تیسرے ایک اور بات ہے آپ کے ایک سنگ پرچارک ہیں جو بھی راستوہ کے ایم پی بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کوٹ کی نیت پر بشواس نہیں ہے کہ وہ مندر بنائیں گے ابھی آپ کے بی جے پی کے ایک میمبر پارلیمنٹ ہے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی سپریم کوٹ جو ہے وہ کیا کرے گی وہ تو ہمیں ہی کرنا ہے آپ ایک طرف تو پردھان منتری آپ کے کہہ رہے تو کیا وہ بی جے پی کی آواز نہیں ہے جیسا کہ دینش نے کہا کہ بھئی اگر mentioned اگر صورتہ آپ نے کہہ رہے تو اگر کہہ رہے تو وہ ان کا ویاکت اتماملہ ہے وہ پروکتہ نہیں ہے میں مجھے دکھ ہے اس بات کے لیے شاید آپ بھی declared پروکتہ پارٹی کی نہیں ہیں تو کل آپ بھی πارٹی کی آواز ہیں انہوں نے مجھ پر ہیں تو یہاں پر یہ پارٹی کی آواز cur process تو کہہ رہے ہیں دنیش جو کہنگے وہی پارٹی رامر آپ نے خود میرے سامنے اسی وشابہ ڈیویٹی دینیشی آپ کو موقع ملے گا پلیز آپ اپنا ہاتھ نہیں رہنا ہاتھ اس لیے اوپر کر رہا ہوں آپ نیچے کر لیجے آپ بولنا موقع میں کیا ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم چار طریقوں دیکھیں گے کہ چار طریقوں کو کوٹ کیا فیصلہ دے رہا ہے اور اگر وہ ہمارے پکشمہ فیکسار نہیں دیا تو مندر ہم بنائیں گے یہ بات آپ کہہ کے گئے تھے ٹھیک ہے نا صاحب تو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کی آپ کے من میں کیا ریسپکٹ ہے یا اس کی پریزنٹس کا دیش میں سپریم کورٹ کا کیا مہتو ہے کیا امپورٹنس ہے اور چوتھی بات ایک اور ہے کہ رام مندر کا ورود کسی کو کیا ہوا دیش میں ہن رام مندر کا کوئی کیوں ورود کرے گا اگر فاروق فرداللہ خیر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں اور رام مندر کا کوئی ورود بھی نہیں کرے گا ارے ہم نے تو پوجہ پارٹ کا آدھیش ہم پوچھا بات تو ہم نے ہی شروع وہاں کر رہے ہیں ہم نے کرایا لیکن ہی شروع کر دیں اس کے بعد پھر آپ انوائٹ کیجئے آئیے سب لوگ ملکہ راجندگ سہمت ہی مل جائے گی آپ لیکن چلیے مندر بناتے ہیں آپ انوائٹ کیجئے سب گار کو پٹوائیں گے تب آپ یہ کام شروع کرائیں گے چھے مہینے سے ہی آپ نے یہ سارے موتے رام مندر ہو درم سنسد ہو کم ہو چھے مہینے سے ہوتا ہے چھے مہینے بھی جانا ہے اپنے ابھی دیڑ سے ہی اٹھائیں گے کیونکہ الیکشن سر پہ ہے تو آپ کمز کم اس بات کو کلیر کریں کہ آپ کو کچھ لینا ہے راجنیتی سے لینا ہے مندر سے لینا ہے مندر بنانا ہے یاروں پرکتار کیوں لگتے ہیں بی جے پی اور کتنے لوگوں کو ابھی اور حیال کرنے جسے کہوہ جو ہے بول نہیں دی کہ ابھی لاشوکر راجنیتی کرنے سوال کا جواب لے لیں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی بھارتی جانتہ پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں پھر انتر کیا رہا ہے آپ کا پہلا سوال دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی اور انہیں پارٹیوں میں صرف اے انتر ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مندر کا تعلق کھلو آیا اور دوسرا آپ کا چریتر ہے کہ جب آپ سرکار میں تھے تو آپ سرکار میں ایفی ڈیویٹ دے کر آپ نے رام کے اسکرت کو نکا رہا تھا آپ کا یہ دوہرہ چریتر ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہم آج بھی سینہ ٹھوکے کہتے ہیں کہ جدھیا میں کسی بھی طریقے سے جو بھی بنے گا صرف اور صرف مندر بنے گا اگر اتنا نائتک ساحس ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی پارٹی بھی کہتی مندر بنیں گے نمبر ایک دوسرا چیز آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا انڈیویجول اینسر تھا تو ماننی پردھان منتری جی کا جو بکتب تھا وہ پردھان منتری کا بکتب تھا ایک سنسدی مریادہ کا پالن کرتے ہوئے بیکتت کا بکتب تھا اور پردھان منتری کا بکتب تھا بھارتی جنتا پارٹی کا بکتب بتا تو رہا ہوں بھارتی جنتا پارٹی سوامی کا جو بکتب ہے وہ کانون بید ہیں وہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا ہیں آپ مجھ سے بھی ابھی باہر نکل کے پوچھئے گئے میں بھی اپنا مطاب کو باہر کا مطلب نہیں ہے لیکن آپ میں اتنا نیتک ساتھ آپ کو اپنے اٹھانے پر تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے اٹھانے پر تکلیف ہو رہی ہے آپ بیچ پر آپ نے چار سو جواب تو لیجئے جواب نہیں دے رہے جواب گلت دے رہی ہے یہ ترپناہ سوامی جواب اٹھائیے یہی تکلیف ہوتی ہے آپ استیفہ دے دی ہو جاتے اپنی پارٹی سے جب رام کے اسٹوٹ پر آپ کی پارٹی نے سوال اٹھایا سرم نہیں آتی دوسری دوسری آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر پارٹی کا کیا رکھ ہے پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ اجودھیاں میں شرف اور شرف رام مندر بنے گا پارٹی کہہ رہی ہے اور ہم اور آپ نے ایک اور سوال کہا آپ نے کہا دوسیان جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر دینیس جی نے کہا کہ چار تاریخ کو جوتائم ہوگا اس کے بعد ہم مندر بنے ہم نے یہ نہیں کہا آپ دھیان رکھئے اپنی آداز کو درست کیجئے ہم نے یہ کہا تھا کہ آسادوی جیو آج جو چرچہ کر رہے جو سوال اٹھا رہے ہیں سوابہ بک ہے میں انکار نہیں کہا ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی آسا اور امیر سربوچ نیالے پہ تھی ہے بھی پچھلی جو انتیس تاریخ کو انتیم سنوائی ہونی تھی جب وہ سنوائی تلی تب لوگوں کے سبرکہ باعت ٹوٹنے لگا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ چار تاریخ سے سنوائی سنوائی ہونے والی ہے ایک بار نیڑے کی پرتیچہ کیجئے جو جس کا مارک پرسست ہوا ہے دس تاریخ کے تین سدستی جو ڈل ہے اس کی سنوائی کرنے والا ہے کہیں آپ چنتی دھائیں کوٹ کی طرف سے انتیم فیلسل کا انتظار بیجی بھی کرے گی میں باپا سوٹوں گا آپ کیا سکتے ہیں سی بی پانڈے صاحب میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ آج کا کوٹ کا جو رکھ میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ اس معاملے میں کوٹ کا جو رکھ رہا ہے اس بات کو کیا سمجھا جائے کیونکہ یہ آروپ لگاتار لگ رہے ہیں کئی دفعہ سنطماز کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے یہ کوٹ جو ہے اب دھارمی بھاوناوں سے خیرواڑ کر رہا ہے نہیں یہ سب فالتوں کی باتیں ہیں دیکھیں کوٹ نے کوٹ نے اس کو ایک سامانے چکی کوٹ کے سامنے دھارمی معاملہ تھا نہیں کوٹ کے سامنے ایک ڈسپیوٹ تھا پراپٹی کے ڈسپیوٹ تھا اور جیسے پراپٹی کے ڈسپیوٹ کے مقدمے سپریم کورٹ میں تمام پینڈنگ ہے اسی طرح سے سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہا تھا اسی نیجریہ سے اس میں کوئی دھارمی بھاونا کا کوئی ضدور دیتا کوئی بات نہیں اب سپریم کورٹ نے دیش میں ایک ماحول بنا ہے یہ بات دیکھیں ایسا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اسی دیش کا آنگ ہے اسی بیوستہ کا آنگ ہے اسے دیکھا ہے کہ اس مقدمے میں ہمیں سمائی کرنا چاہیے جلدی تو سپریم کورٹ نے دستاریک نشید کر دیا اب تو سارے سارے کے سارے بحث بات کی جو ان کے اندولن ہیں سارے کے سارے مطلب ہو گئے اب تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اب سپریم کورٹ نے جب دستاریک نشید کر دیا ہے بینچ بھی کانشیٹ ہو گئی ہے ہو جائے گی جب کون جج بیٹھے گا تو دستاریک سے سنائی شروع ہو جائے گی اب اس بینچ کو کیا یہ لوگ ڈکٹیٹ کریں گے کہ بینچ روز روز سنیں یا دو دن دو دن کے بعد یا ہر راتے گٹ لگا بینچ کا اپنا معاملہ ہے لیکن صاحب جو لوگ کہہ رہے ہیں سنگٹھن کہہ رہے ہیں کہ اب دھرم سنسط فیصلہ کرے گی مندل کے اوپر نہ سرکار کے اوپر ڈپینڈ رہیں گے دیکھیں اگر وہ ایسا کریں گے تو سپریم کورٹ انہیں خلاف کنٹیٹ بھی کاروائی بھی کرے گی اگر جب معاقد میں سروائی بھی جب سرو ہو جائیں گے اور سنوائی سرو ہو جائے گی اس کے بعد اس طرح کے حرکتیں کریں گے تو ان کے خلاف سپریم کورٹ سکتی سے کاروائی بھی کر سکتی ہے اس کے بعد پورا پاہر ہے سپریم کورٹ کے شانشیلتہ کو زیادے وہ بہت ہلکے سنن لیں اور اپنی بات بند کریں جب سنوائی سرو ہو گئی ہے تو سنوائی دس تاریخ کے بعد انتجار کر رہے ہیں انتجار کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلے لیں ہنتاں ان کے خلاف بہت مشکل ہو جائے گی اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کہہ رہے گا اس کے بعد اس کیا ہوگی اس پر دیکھنا پڑے گا اور ابھی سے یہ کہنا کہ نہیں وہیں مندر بنے گا یہ اتنو سمیدان کی دھجیاں اڑانا ہے بی جی پی والے ہم کو لگتا کہ بی جی پی کے سرکات اسی بات پر سرکات برخاط ہو جائے گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فیصلے کے بعد یہ مندر ہوئی بنائے گا وہ تو لگتا کہتے ہیں سر فیصلے کے بعد سوامی نے پھر کہہ دیا کہ سرکار کو کوئی کرنظار نہیں کرنا چاہیے تو یہ رول آف لاغ کوئی ماندے ہیں کانشیل مانے گا اگر نہیں مانے گا اس طرح کے باتیں نہیں کرنا چاہیے بڑی ہرکی پھول کی بات ہے آپ کو جج رہے ہیں لیکن یہ چیزہ آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مندر مسجد کا سوال ہی نہیں ہے تو مندر کی بات کرنا مسجد کی بات کرنا کون روک سکتا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ وہاں جمین بی بات کا ہے تو آپ کسی کو مندر پر بات کرنے سے کیسے بات سکتے ہیں اب سر اتنا بھولا پن کی ضرورت ہی ہائی کوڈ کا نیڑے ہے بھولے پن کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ماملہ کیا ہے کارونی کاغزوں میں الگ ہے لیکن جو کاغزی کاغزوں میں الگ نہیں ہے جو پوٹرے کیا گیا ہے وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں سراج اور بیتی کے جیون میں ساستہ اور سرالتہ جب کہیں نیاں نہیں ملتا ہے تو نیاں لے کی سرال میں جاتے ہیں ہائی کوڈ کا اُس میں آدھیس ہے ٹھیک ہے اُس آدھیس پر ہشتے ہیں میں باپس آٹوں گا آپ کے بات مصطبہ اُس طرح میں جانا چاہوں گا آپ سے کیا ایک تھوڑی راحت کی بات ہے کہ جو اب تک الگ الگ ڈھول پیٹے جا رہے تھے خاص طور بیجوپی کے نیتاؤں کے طرف سے کی مندر وہی بنائیں گے مندر وہی بنائیں گے اب کم سے کم سپریم کورٹ کے فیصے کے بعد اور اس سے پہلے پردار منطری موڈی کے انٹرویو کے بعد یہ راحت ضرور ہے کہ اب قانون کے پچھ کے انتظار کرنے کے بات ہو رہی ہے بلکل قانون کے پچھ کے انتظار کے بغیر ہم بھارت کے دیش فاسی ہیں بھارت کے سویدھام میں بشواس رکھتے ہیں اور اس ملک کے وفادار جتنے بھی ناغرک ہیں وہ سپریم کورٹ پر بھروسہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہ سپریم پینڈنگ میں نہ ہوتا سب تک کوئی بات نہیں تھی اب پینڈنگ میں ہے دس تاریخ لگا دی ہے بینج کانسٹیوٹ ہو جائے گی کیرنگ شروع ہو رہی ہے اب اس کا انتظار کرنا چاہیے باقی سب تو راجنی تھی ہے چناؤ بھی سر پہ ہیں ووٹ بھی لینا ہے کسی کو ان کو مخالفت کرنا ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اگر ہم کو سپریم کورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا وہ کرنا چاہیے بھی میں واپس اٹھوں گا سر آپ کے پاس میں جانا چاہوں گا اگر یہ کانون کی نگاہ میں کاغذوں میں صرف پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے لیکن کیا یہ لوگوں کے ذہن میں بھی صرف پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے اور اگر صرف پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے تو پھر دھارم سے سکھ کیوں جڑا جاتا ہے نہیں یہ دیکھیں پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے کانون کے نظر میں یہ ہائی کورٹ اس لیے گیا کیونکہ ہائی کورٹ نے اس کو پارٹیشن سوٹ کی طرح لیا جبکہ یہ سوٹ تھا ٹائٹل سوٹ یہ وہاں نردھارت ہونا تھا کہ یہ جو جمین ہے یہ اس کا مالکانہ حقدار کون ہے اور دھارم اس لیے جوڑ جاتا ہے کیونکہ جس سمیں بابری ڈھانچا ڈھایا گیا تو یہ بہت اسپش تھا وہاں جو سروے ہوا جو پراتت ویبھاگ نے جو کھو جا وہ یہ پایا کہ مندر کی افشیش ملے ہیں خدای میں اور جتنے بھی مسلمان پکشکار تھے وہ تب تک یہ کہتے تھے کہ یہاں پر مندر کی افشیش ملیں گے تو یہ ہم اس پر اپنا مالکانہ حق چھوڑ دیں گے لیکن آج یہ لوگ سب اپنی باتوں سے بدل گئے ہیں بہت اسپش روپ سے وہاں یہ پایا گیا کہ وہاں مندر کی افشیش ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے وہ تو دیکھئے اے اے ایس آئی کے ریپورٹ آرکلوجک سرورا فیڈے کے ریپورٹ ہے سپریم کورٹ پر سمیت ہو چکی ہے سپریم کورٹ اس بارے میں اپنا نرنے لے لے گا لیکن میں جانا چند ہو سماج کی بیچ میں اب کیا دھوری بری ہوئی یہ مندر کو لے کرتی ہے بی جی پی راجنیتی کی وجہ سے اس مددے میں ہے سیف راجنیتی اور اس کا کوئی بھی کارن نہیں ہے ان کے من میں رام نہیں ہے ان کے دماغ میں رام ہے یہ سیف رام کو منپلیشن کا موٹیف سمجھتے ہیں اور دنیا میں انہوں نے سارے ہندووں کو بھگوان رام کو صرف مجاک کا وشے بنا کر رکھ دیا ہے ہم ایک اکیلی ایسی قوم مانے جائیں گے پورے وشف میں جو اپنے اشور پر اپنے آرادھے پر راجنیتی کرتے ہیں دو تین باتیں چیتانی سرسکت نے جو کہا ہے بی جی پی سر بزا کرتے ہیں دوسرا دو تین کو دو تین کوٹیشن میں آپ کو سامنے اور دیتا ہوں مہنٹ کمن لیند داس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو سماج مندری بنائے گا اور جو بھی ہوگا اس کے زدمیدہ سپریم کورٹ ہوگا انیس سو بان میں دوبارہ دھورا جا سکتا ہے مہنٹ نیتے گپال داس ہیں وہ کہتے ہیں چنانو سے پہلے مندری بنے گا بی جی پی سماملے پر کیا کہے گی دو چیز ہم نے پھر یہ کہا نا کی سارے سن سماج سارا ہندو سماج سارے بھگوان میں راستہ رکھنے والے روک چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد مندر بنے ان کو یہ مسئلہ نہیں کہی سے بھلے بی جی پی سو پارٹی کا ایڈنڈہ کیوں بناتی ہے سر بھاجپا نہیں ہم تو کہہ رہے نا کانگریس تیار ہو جائے کانگریس تیار ہو جائے مددہ لے نا ایک منٹ ایک منٹ سکتے ہیں سادھوی جی آپ کو اتنی چنتہ ہو رہی کہ کل بھارت نہیں پولی دنیا کہے گی کہ بھاجپا نہیں کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے آپ کا سممان کرتا ہوں جب سن لیجئے لیکن آپ کو سممان کرتا ہوں آپ لوگ کسی کا بھی نہیں کرتے ہیں کہہ رہی ہے دنیا کہہ گی نہیں ہو گئی ہم یہ کہنا سر ستی جی آپ کو جب کانگریس پارٹی نے رام کے اسٹیت کو انکار کر دیا تھا تب آپ کو ہنسی نہیں لگا تھا کہ آپ کے پربو رام کے اسٹیت کو سبھتے ہیں یہ چرد نہیں اس کا ملکہ سب کے سامنے تھا نہیں ان کا چرد سب کے سامنے تھا لیکن آپ جس چرد کو لے کا تازمی جی مہترے اور جس قرم سے آپ شیشہ ستہ پہ پہنچیں اس چرد کو آپ کو دھتا ہی چلائے میں آپ کا آدھر کرتا ہوں سدھا یہ ہے سوال آپ کو سمجھ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے آج بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے ہی آج بھی لوگوں کو سنیاسیوں کو سبھی کو صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی سے امید ہو رہے چیز دیکھیں ماملہ کوٹ میں ہے جتنا بھارتی جنتہ پارٹی کو کوٹ کے باہر کرنا چاہیے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی کی نہیں کیا کی نہیں چاہیے نے کہا کیا 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 کیا؟ فائجہ بات کے اجدیا کے ڈبلوممنٹ کے لئے اگر مہا نگر پاہل کیا برہت ہم نے بنایا وہاں ہم وہ کر نہیں سکتے آپ جانتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں ہم باری پارٹی ہیں آپ پڑھئے ہیں آپ پڑھے 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 ہیں میں کہہ رہا ہوں انڈیویجوال کسی کی رائے ہو سکتی ہے لیکن پورے سنت سمال سنگھ سے بتائیے دنیشن سنگھ سے بتائیے کیا اس بات کو ماننے میں گوریزے بی جی پی کو کیا آپ رام کے نام کا راجنیت کے استعمال کرتے آئے ہیں اور وہی راجنیت کے استعمال آج کی تاریخ میں بھی ہو رہا ہے نہیں اس لیے کہ بھارتی جنتہ پاٹی رام کو کبھی راجنیتک بدہ ہم نے نہیں بنایا ہمارے لیے وہ آستھا کا بشش ہے ہمارے لئے بھگوان رام ہم بھگوان کے رام پر راجنیتیں ہی کرتے ہیں لوگ راجنیت کرتے ہیں جو آپ نے آسر دیکھتے ہیں تو چپن دھارن کرتے ہیں ہمیسا ہم چپن دھارن کرتے ہیں جس بی جے پی نے ساگر سے لے کر سریو تک کی آترا نکالی وہ بی جے پی تین تلا کے مدر پر اتاولہ پن دکھاتی ہے وہ بی جے پی ایٹرو سٹی ایکٹ پر لے کر دردیش لے کر آتی ہے لیکن رام مندر بات کی جب بات آتی ہے تو آپ اگل بگل بگلے جھاکتے نظر آتے ہیں پابلک ڈومین میں بیان بازے لگاتار جائی رہے گی لیکن جب آپ کہا جاتا ہے کہ سنسد بھی بات لاکر رکھئے تو تب بی جے پی اپنے پیر پیچھے کھینستی ہے تو کیوں نہ کہا جائے کہ آپ صرف راجنیتی کے لیے آستھا کا استعمال کر رہے ہیں دیکھئے آنند بی جے پی کے لیے تو اگر اس کو صرف راجنیتی کرنی ہوتی تو بہت آسان تھا کہ وہ پردھان منطری کے جریعے جو ابھی انٹریویو ہوا اس میں یہ کہہ دیتی کہ ہاں ہم لائیں گے ہم بنائیں گے اور ہم کسی بھی حد تک جائیں گے لیکن اس کے بعد دیش کا کیا ہوتا یہ بھی تو جو سنت اور دھرم کی بات کرنے والے لوگ مندر کے سوال پر جو آکرم اکتہ دکھا رہے ہیں ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کیا دھرم بانٹنے کے لیے دھرم کی جروت ہے یا دھرم کی جروت جوڑنے کے لیے اور سرکار کا کیا دھرم ہوتا ہے کیا سرکار دیش کی جنتہ کے ایک حصے کی آستاد، دھرمک بھاونہ، سردہ اس کے لیے دیش کے باقی لوگوں کی آستاد یا بھارت کے سمیدان کی دھجیاں اڑا دے کانگریس کیوں اکسا رہی ہے بی جے پی کو بی جے پی نے اپنے پسلے گوشنا پتر میں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ وہاں پر عدالت کے آدیش کے بینا مندر بنا دیں گے انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اب کانونی طریقے سے سمیدانک طریقے سے وہاں پر مندر بنانے کی بات کری جائے تو آج بی جے پی اس اسٹینٹ سے تو ہٹی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بی جے پی کو اس طرح سے لپیٹ کر رازنے سے ایک دھروی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی اتنا ہی افسرواد ہے اور اتنا ہی باٹنے کی رازنی تھی ہے جتنا بی جے پی پر عروف لگا رہا ہے اور بی جے پی کیونکہ کوئی ایسا مشینی سنگٹن نہیں ہے وہاں تمام طرح کے لوگ ہیں تمام معاملوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے جو بیان ہوتے ہیں ان ایک بار وہ سمیدانک کے خلاف ہوتے ہیں ان ایک بار وہ سماج کی جو نیتک پرمپرہ ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں وہاں تمام طرح کے لوگ ہیں پردان منطری کو کہنا پڑا تھا ایک بار اپنے نیتاؤں سے کہ وہ اپنی جبان پر تھوڑا سا کابو رکھیں اور ڈھنگ سے سوچ سمجھ کر لوگوں کے بیش میں بات کریں تو یہ کہہ دینا کہ بی جے پی اب مندر کی بات نہیں کر رہی ہے یا پردان منطری نے اپنے بھاشن میں یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ عدیادیس لائیں گے عدالت کے فیصلے سے پہلے تو بی جے پی رازدھرم کا نروان کر رہی ہے لوگ تندر میں بی جے پی کو ایسی شکتیاں نہیں دیئے کہ وہ منورجی کر لے اور کسی دھرم کی بھاونہ یا کسی ایک پکش میں جو چاہے وہ کر لے قانون کوئی چیز ہے عدالت کوئی سروچہ عدالت کوئی چیز ہے سمیدان کوئی چیز ہے اور اگر بی جے پی اس کا پالن کرنے کی بات کر رہی ہے تو کسی کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے بی جے شرما جواب بی جے اس بات کا نہیں کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہو سکتا ہے لیکن جو کہا ہے اس کو تو کریں اور لوگوں کو اس بات سے گرے سوڑی میں نے پہلے بھی اپنے اس میں کہا کہ لوگوں کو اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہے اگر آج کی تاریخ میں سرکاری کہتی ہے کہ ہم قانون سمت کام کریں گے قانون جو کہے گا ہم وہی کریں گے تو کانگرس کو آگے برکر تاریخ کرنی چاہیے اس میں یہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر قانون نہیں کرے گا تو ہم کریں گے یہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نیال لے نہیں کرے گا تو ہم کریں گے دوسرے لیٹر جب بولتے ہیں تو یہ انہی کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہیں یہ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بات ہے ہمیں اور اگر اسی کو سورمن نے سوامی کہتے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں ہے جو بھی چاہتی کانگریس تو اس دیش میں جو سمیدان زنگت ہے وہ چاہتی ہے اور دوسرا کانگریس نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے سیدھا بتائیے نسا کہ کانگریس نے چاہتی ہے کہ جو کانون کہے وہی ٹھیک ہوگا جو کانگریس نے چاہتی ہے کہ بی جی پی جو کہتی آ رہی تھی بی جی پی وہ کرے تو ٹھیک ہوگا ہم نے دھرم کی راجنیتی کبھی کی نہیں ہے اور ہم دھرم کو لے کے لوگوں کو نہ مرواتے ہیں نہ کٹواتے ہیں نہ اس کو لے کے لاشوں پر راجنیتی کرتے ہیں سوال میں پوچھ روں گا دوشن جی سوال یہی تھا کہ کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے جو جی پی کا آج کا سٹینڈ ہے کانگریس کا سب سے پہلا سٹینڈ بھاتی ہے سمیدان کی انترگت دیش کی سرکشہ رکھتے ہوئے دیش کے ناغرگوں کی سرکشہ رکھتے ہوئے ان کی بھاوناوں کو آتنا رہتے ہوئے جو فیصلہ ہو کانگریس کو منجور ہے مصطبہ حسین اب بتائی اس ماملے میں جو نیتاؤں کے لگتار بیان آتے ہیں چاہے وہ گیرہ سنگھ ہو چاہے سادیو پراجیہ ہو چاہے سادیو پراجیہ ہو لگتار بانٹنے والی راجنیتی کے بیان آتے ہیں کیا ایسے بیانوں سے سماج میں بٹوارا نہیں ہوتا اور کیا اگر بی جی پی کا سٹینڈ یہ ہے کہ کانون سمجھ چیزیں ہونی چاہیے تو ایسے نیتاؤں پر بیان نہیں لگنا چاہیے بلکل لگنا چاہیے دھرم کوئی دھرم ہو مسلمان دھرم ہو یا ہندو دھرم ہو کہیں اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ باٹنے کام کریے جوڑنے کا نام مذہب ہے کوئی مذہب ہو میرا دعویٰ ہے یہاں بڑے بدوان لوگ بیٹھے ہیں کہ چاہے ہندو مذہب کی اگر آپ گہرائی میں جائیے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ باٹنے کام کریے اور وہاں تو اتنی آدرش وادی باتیں ہیں ہم پالن کہاں کرتے ہیں ان کا اور کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ وہاں مندر نہ بنے مندر تو بنا مگر ایک قانون ہے ایک دیش کا راج دھرم کا پالن اگر سرکار کر رہی ہے تو ہمیں اس کو اپریچیٹ کر رہی ہے چھیک ہے مصطف حسین میں باپا سٹوں کا وقت کم بچا ہے چھوٹے چھوٹے ریاکشن سب سے لوگا چیتا ہے میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ سنتوں کے بیچ میں دو الگ لگ دھڑے کیوں ہیں ایک دھورا یہ کہتا ہے کہ جو قانون سماتھ ہے وہ صحیح ہو رہا ہے تو دوسری طرف ہے مہد کمال لینداز مہد نیتے گوپال داز جو کہتا ہے کہ مندر بننا چاہیے اور اب سبراہم شوامی بھی اسی ریس میں ہیں تقریبا کہ مندر ہی بننا چاہیے مہد کمال لینداز تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ایسے ہی خیلوار کرتا رہا تو 1922 کو ریپیٹ کر دیں گے یعنی سیدھی دھمکی دیکھیں بہت سپسٹ ہے کہ راجنیتی کے چرنوں میں دھرمگرو نتمستق ہو گئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہندووں کا دربھاگی ہے جن دھرمگرووں کو ایک دشا نردیش دینا تھا جن دھرمگرووں کو سماج کا سماج کو ایک دشا دینی تھی ایک سندیش دینا تھا وہ دھرمگرو آج نتمستق ہیں راجنیتی کے آگے 100% جو لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں وہ دیش کے ان مددوں کو نکارنا چاہتے ہیں جس سے باستب میں آج لڑنا ہمارے لیے ایک سمسیا ہو گئی ہے تو آج بہت سارے ایسی ایسے بھی شیطیں جنسنکیا نینترن کانون آنا چاہیے تھا لیکن دھرمگرو سیف رام مندر کو مددہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں رام مندر مددہ نہیں ہونا چاہیے اس کو 100% سپریم کورٹ پر چھوڑ دینا چاہیے جن لوگوں نے اپنے چولوں کو اس رنگ میں رگا ہوا ہے اور مریادہ رام کے رام کے آدارسوں پر چلنے کی پیڑا لیتے ہیں آج اسے بھگوار رام کے جنب ہوئی کے لیے اس نے بہت سمجھ کو چلنے کی پیچھوں گئے خوش ایک نے بیچوں گئے مہارات آپ کو کلے آپ بھیلے کوب بہت ٹھے ہیں جنشہ سکھوں گئے آپ ساس سماج میں بھیلے کے لیے آپ سی پچھوں گئے ہیں اب اس میں بہت سمجھوں گئے ہیں آپ سے پچھوں گئے ہیں آپ اس میں بھیلے کیا ہے جنون دیکھیں گئے ہیں آپ راہوٹ ٹھے ہیں ایک اچھے نوٹ کی اوپر چچا ہم نے اپنے ختم کی جاتا ہے چیتان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم سے کم سمجھنا ہوگا کہ آپ دیش کے سمجھدہان کا عزت کریں دھرم کو اور راجنیتی کو اور کانون کو الگ ایسا مجھدہان سرو پریوں اسی کے حساب سے کر رہے ہیں ہم لوگ تو سواگی سوہہڈ بنا رہے گا نمازکار موسیقی